پردیش میں ایک اپریل سے گہوں کی خرید شروع ہوئی تھی لیکن گہوں میں نمی اور لسٹر لاؤز کے چلتے کئی جلوں میں خرید نہیں ہو سکی ہے گہوں کی خرید نہ ہونے سے کسانوں میں کافی ناراض کی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ پہلے بارش اور اولا ورشتی سے جو فصل ہے وہ یہاں پر خراب ہو گئی ہے لیکن اب ایک بار پھر سے خرید نہ ہونے سے کسانوں کو کافی نقصان ہو گیا ہے کیتل میں خرید نہ ہونے سے ناراض کسانوں نے ہائیوے جام کر دیا جلد خرید شروع کرنے کی مانگ کی بللگگڑ میں بھی خرید نہ ہونے سے کسانوں میں ناراض کی ہے کیونکہ یہ سرکاری خرید جیسے آپ کو بتائیں تین چار دن پہلے سیمپل لیے گئے اور بڑی بڑی بندی ہے جتنے بھی ہریانہ میں سینٹر گورنمنٹ دورہ اس کے سیمپل ہی خٹے کرے گئے اور آپ جیسے بیجیٹ ہوئی ہے ہماری لنگڑ منٹی مردی ایسیس ساہب آئے ہیں جینے کے اور ایسیس ساہب تھے منڈی نے بھی ریکویسٹ کریے اور ہم نے بھی کری جتنے جلدی آ جائے ریکشیشن اتنا صحیح ہوگا پر چیز کرنا بھی اور ہم منڈی میں تینہاتے جیسی آج سام تک کا بول ہے کہ سام تک پوزیٹرگی آ جائے گی جیسی آتی ہم پرچے شروع کریں ایسا جی پریشانی اب موسم کی قارن ہوئی ہے اگر ریکشیشن نہیں آتی تو ساہد اس کے بات جیادہ پریشانی اور بڑھ سکتی ہے کام کرنے کے لیوال پر سپیچ میں ڈیلیگری میں سٹوریز میں اس کے لئے ریکشیشن جاریوڑی ہے اور یہ ہر بار نہیں ہوتا ہے لیکن موسم تو کمی بھی بھی خراب ہو سکتا ہے اسی چکر میں آگے دکھت نہ آئے جو آگے وہی تک رہے اسی لئے گورمنٹ نے ریکشیشن کے لئے سیمپل لیئے تاکہ آگے ہمیں دکھت نہ آئے اور کوئی دکھت نہیں ہے مانڈی میں پکی مانڈی ہماری سیڈے ہیں پریپال ہوگرہ پورا انتظام ہے مانڈی ہماری راہی مانڈی ہماری جیون کی آگے شروع ہو سکتی ہے اور کسام دلے دلے جیون جانے لگ جائے ہے کنچہ دن کے بعد آگے ہو جائے گا اس میں گورمنٹ کا باؤ ایم ایس پی ایک کچی سو پچی سلپے گا ہے آج تک جیون کی لگ باگت تین سے چار ہزار کنٹل جیون ہو سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی